ایف ای ٹی ایف کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان رہے میں ہے جائزہ مشن اس وقت بھی یہاں پہ مختلف ہے اداروں کے دورے بھی کر رہا ہے ہوتی سب اینج آف مشن رپورٹ تو ابھی تک نہیں آئی لیکن آپ نے اپنے سورسز سے کچھ سراغ لگائے ہیں کیا تشویش تجاویز جو ہیں وہ سامنے رکھی گئی ہیں اس مشن کی جانب سے یہ تین چیزیں وہ دیکھ رہے تھے پچھلے کوئی ڈیرڑ دو سال سے یہ جو ہمیں گری لسٹ میں ڈالا ہے نا پاکستان کو وہ اس الزام پر ڈالا ہے کہ ہمارے ہاں سے کچھ رکوم باہر جا رہی ہیں اور وہ رکوم جو ہیں چاہے وہ رشوت سے جا رہی ہیں چاہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے پیسے ہو کچھ بھی ہو وہ جا رہی ہیں وہ غلط استعمال ہو رہی ہیں تو یہ الزام لگا کے انہوں نے گری میں ڈالا اور اب دھمکی موجود ہے کہ ہمیں بلیک میں ڈال دیں گے بلیک میں ڈال دیا تو کیا ہوگا کہ ہم بہت ساری امپورٹس نہیں کر سکیں گے ہمیں کوئی امداد نہیں دے گا اور ہم قرضے نہیں لے سکیں گے یہ جو بڑی باتیں ہیں اس سے بچنے کے لیے پاکستان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے تین سسٹم ٹھیک کریں ایک آپ اپنی منیٹرنگ کا سسٹم ٹھیک کریں کہ آپ کے ہاں آ کیا رہا ہے وہ کیسے کلیر ہو رہا ہے کسٹم میں آپ کے ہاں اس کی ریکارڈ کیس طرح رکھا جا رہا ہے اس کا انیلیسس کیس طرح ہو رہا ہے نمبر تین آپ کے ہاں آڈٹ کیسے ہو رہا ہے یہ تین چیزیں کہ آپ کے ہاں آ کیا رہا ہے بٹی صاحب نے گرین چینل پر سٹوری کی ہے گرین چینل کا نوے پرسن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کیا کلیر ہو گیا ہے کیونکہ غلط طریقے سے کلیر کیے گیا ہے اگر وہ ریکارڈ ہے تو وہ پبلک کے سامنے رکھ دیں آپ نے پندرہ سٹوری کی ہیں تین چار سٹوری میں نے کی نہیں ہے وہ ابھی تک ریکارڈ ہی نہیں سامنے لائے دوسرا یعنی کہ یہ مانیٹرنگ صحیح نہیں ہوئی دوسرا آپ نے ریکارڈ صحیح نہیں رکھا ہوا مسئلہ ہے کہ آپ کے ریکارڈ کو ایکسس جو ہے وہ سارے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو نہیں ہے نمبر تین آپ نے آڈٹ صحیح نہیں کیا یعنی کہ آپ نے چوری کو نہیں پکڑا اگر آپ کے ہاں کوئی چیز باہر سے ادھر آ گئی ہے یا یہاں سے ایکسپورٹ ہو گئی ہے وہ ایکسپورٹ کے پیسے کہاں گئے کیا باہر رہ گئے اگر باہر رہ گئے پہ ایکسپورٹ کے پیسے تو وہ کہاں استعمال ہوئے تو آپ تو مانیٹرنگ کرتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس میں آزاد ہیں کہ آپ پہ الزام لگائیں کہ آپ نے یہ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے جب آپ آڈٹ نہیں کرتے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں کیا آیا کتنے پیسے پاکستان آئے ایکسپورٹ سے اور کتنے باہر رہ گئے اور وہ غلط طریقے سے استعمال ہوئے اب آڈٹ کی طرف جو ہے انہوں نے ایک سوال اٹھا دیا پکا انہوں نے کہا ہے کہ آپ تین قسم کا آڈٹ کرتے ہیں ایک آپ انٹرنل آڈٹ کرتے ہیں ٹیکسیشن کا ایک آپ پوسٹ کلیرنس آڈٹ کرتے ہیں ایک آپ انٹیلیجنس آڈٹ کرتے ہیں آپ تین آڈٹ تو کرتے ہیں آپ کے پاس ایک گنجائش تو ہے لیکن آپ کرتے کچھ نہیں یعنی کہ نوے پرسنٹ جو امپورٹ ایکسپورٹ کی فائلز ہیں اس تک ان تینوں کو رسائی نہیں نہ انٹرنل آڈٹ کو ہے نہ پوسٹ کلیرنس آڈٹ کو ہے نہ انٹیلیجنس آڈٹ کو ہے اس ریکارڈ تک رسائی کوئی نہیں کیوں رسائی نہیں ہے اس لیے کہ کچھ لوگ کرپشن کرنے کے لیے مرکزی پیمانے پر یہاں پاکستان میں ایف بی آر میں اس کو خفیہ رکھتے ہیں اگر کوئی رسائی ہے بھی 10% تو وہ انٹرنل آڈٹ کو نہیں ہے وہ صرف پوسٹ کلیرنس کو ہے اور انٹیلیجنس کو ہے لیکن وہ اگر ایک بٹن دبائیں گے تو ایک فائل آئے گی جی ڈی جیسے کہتے ہیں گوڈ ڈیکلیشن وہ ساری نہیں آئیں گی سامنے ان کے لہذا وہ کمپیریزن بھی نہیں کر سکتے اس کا ویلیویشن نے کیا کہا اس کے بارے میں وہ بھی ان کے پاس ریڈیلی اس طرح اویلیبل نہیں ہے الیکٹرانیکلی الیکٹرانیکلی ایکسس انٹرنل آڈٹ کو زیرو اب انٹرنل آڈٹ نے کیا کرنا ہے انٹرنل آڈٹ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ایمپورٹ جو ہوئی یا یہ ایکسپورٹ جو ہوئی اس میں یہ گھپلا ہے یہ پیسے پاکستان کے بھر رہ گئے اور یہ منی لنڈرنگ میں آگئے جب منی لنڈرنگ میں ایک دفعہ آگئے تو اس کے منٹرنگ شروع ہو جائے گی لیکن وہ منٹرنگ شروع ہی نہیں ہوتی کیوں کہ انٹرنل آڈٹ کو ایکسس ہی نہیں ہے اس ریکارڈ تک یعنی جی ڈی کے جو پاکستان میں گوڈز ڈیکلیریشن آئے یا پھر ایکسپورٹ ڈیکلیریشن کے کہ پاکستان سے جو ایکسپورٹ ہوئی کتنے پیسے کی ہوئی پھر بینک کی جو ٹرانسڈیکشن کہ کتنے پیسے اس ایکسپورٹ پر پاکستان میں آئے لہٰذا منی لنڈرنگ پہ یہ تینوں دارے انٹرنل آڈٹ پوسٹ کلیرنس آڈٹ اور انٹیلیجنس آڈٹ ان کی رسائی ہی نہیں ہے اور اگر رسائی ہے بھی تو ان کے سامنے پورے ریکارڈ نہیں آتا اور اگر ریکارڈ آ بھی جائے تو جو بھائر سے پیسے آتے ہیں بینک کے تھرو اور ویلویشن کہ کتنے کا یہ مال تھا یہ تینوں طریقے سے یہ جانجی نہیں کر پاتے لہٰذا پاکستان سے انہوں نے کہا ہے ایف ایٹی ایف نے کہ بھائی منی لانڈرنگ انتہائی رائف ہے یعنی کہ یہاں رکاوٹ نہیں ہے منی لانڈرنگ میں یہ پاکستان میں پہلی دفعہ وہ صحیح ٹیکنیکلی انداز میں ان کے سامنے رکھ چکی ہے